اگر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا اس سمیں اکتراستی کے دور سے گزر رہی ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہیں پر کچھ دیش آپسی یود کر رہے ہیں تو بہت سے دیش آنتریک گرہ یود سے جوز رہے ہیں لیکن اس پر قدرت بھی اپنی مار مارنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے کہیں سنامی تو کہیں بھکمپ جاپان کے پڑوسی دیش تائیوان میں آج جوردست بھکمپ کے چھٹکے دیکھنے کو ملے بھکمپ کے جان لیوہ جھٹکوں سے تائیوان دہل گیا ریکٹر پیمانے پر بھکمپ کی تیبرتہ سات پنچ چار ماں پی گئی ہے بھکمپ کا سب سے زیادہ اثر تائیوان کی رازانی تائیپے میں دیکھنے کو ملا وہیں بھکمپ کی تواہی سے پور بھی تائیوان سمیت ہوالین شہر ہوالین کانٹری جیسے حصے سب سے زیادہ چپیٹ میں آئے ہیں تائیوان میں اتنے تیج بھکمپ کے بعد پڑوسی دیش جپان میں بھی ہائی الٹ ہے جپان میں سنامی کی جدابنی جاری کر دی گئی ہے سمندری چٹو کے نزدیک والے کشتروں کے لوگوں کو وہاں سے دوری بنانے کے لیے کہا گیا ہے وہیں تائیوان سے بھی لوگوں کی سرکشہ کے لیے سبی طرح کے الٹ لاغو کر دیے گئے ہیں تائیوان میں جوڑ در بھکمپ کی لائیو تصویریں سامنے آئی ہیں جس سے دیکھا جا رہا ہے کہ کس پرکار بھکمپ کے جٹکوں سے گگن چمی امارتیں ٹیڑی ہو گئی ہیں جھک گئی ہیں اور گرنے کی کاغار پر ہیں وہیں کئی مارتیں ٹاش کے پتوں کی طرح ڈھیر ہو گئی ہیں لوگوں کے گھر ڈھہ گئے ہیں بھکمپ کے بعد تائیوان کے کئی علاقوں میں سنچارو روپ سے چل رہی بوستہیں چر مرا گئی ہیں کئی علاقوں میں بجلی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی لوگوں کو انیہ کئی سمسیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے وہیں بھکمپ سے ہاتھاتوں کے بارے میں ابھی تک کوئی سپس جانکاری نہیں ہے کہا جا رہا ہے کہ بھکمپ میں ایک وقتی کی موت ہوئی ہے اور پچاس سے ادھک گائل ہوئے ہیں جبکہ یہ آنکڑے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں